السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم 3 دیجٹ سبٹریکشن سیکھیں گے یعنی بڑی رقم کا تفریق کرنا آپ کو پتا ہے کہ سبٹریکشن تیکنگ 1 نمبر اوے فرام ادر ایک نمبر میں سے کچھ نمبر مائنس کر لینا سبٹریکشن کہلاتا ہے آج ہم بارو یا ادھار لینے کا طریقہ ریوائز کر لیتے ہیں یہ ہمیں آگے ہلپ کرے گا تو آپ دیکھیں کہ ہم جب ہنڈر ٹینز اور ونز میں کرتے ہیں تو اس کی ویلیو ہوتی ہے ہر نمبر کی سیون ہنڈرڈ مین سیون ٹو زیرو فور ٹینز مین فورٹی اور فائیو ونز مین فائیو اکائیاں تو اگر ہم جو ہے وہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ فور مائنس ون اور ایک ٹین ہم جو ہے وہ ونز کی طرف لے جائیں تو وہ ففٹین ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم ہم بارو کریں ہنڈرڈ سے ون تو ہم ٹینز کو بڑا کر سکتے ہیں جیسے سیون مائنس ون سکس ہے اور اس میں ہنڈرڈ ہم نے ٹینز کی طرف کر لیا تو فورٹین ٹینز کا مطلب ہوتا ہے فورٹین ویلیو اس ایکچولی ون فورٹی کیونکہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں گروپنگ میں کہ جب ہمارے پاس ٹین ٹینز ہو جاتے ہیں تو ہم زیرو ٹینز پر لکھ کے ون ہنڈرڈ میں پلس کر سکتے ہیں تو آئیں یہ اس ایکزیمپل سے سمجھتے ہیں کہ یہ سیون فورٹی فائیب میں سے ہم فائیب ٹونٹی سیون کو مائنس کرنا ہے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ہم فائیب میں سے سیون نہیں مائنس کر سکتے تو ہم ون بارو کریں گے ٹین سے یہ ففٹین ہو جائے گا اور پھر ففٹین میں سے ہم سیون مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ایٹ آ جائے گا اور پھر ہم تھری میں سے ٹو مائنس کیا تو ہمارے پاس ون آ گیا اور پھر ہم نے نمبر لائن پہ سیون میں سے فائیب بیک وڈ کاؤنٹ کی تو ہمارے پاس ٹو آ گیا اور اگر ہم اس کے جواب کو اور جو جمع کریں گے تو ہمارے پاس اوپر والا عدت آ جائے گا تو پیارے بچوں ہمیں اسی طرح اپنے کریکٹر میں سے چیٹنگ کلچر کو نکالنا ہے مائنس کرنا ہے وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو تو ہمیں جھوٹ کو چیٹنگ کے کلچر کو اپنے آپ سے نکالنا ہے گھر میں بھی امانداری سکول میں بھی اور معاشرے میں بھی امانداری یا سچ کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو اس وقت بھی درست عمل کرنا اور درست بات کرنا سب سے پہلے تو وہ بات جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں اور کانوں سے سنی نہیں اس کو نہ پھیلائیں یہ وہ اسی غلط فہمیوں کا باعث بنتی ہے اماندار ہونے کا مطلب ہے اپنی غلطی کو ماننا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے مان لیں آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہے تو پوچھنے پر صحیح بتانا چھپانا نہیں خاص طور پر ٹیچر کو پیرنٹس کو اور پھر اخلاقی طور پر گریوی حرکت کرنا انتہان میں نکل کرنا تو بہت ہی غلط ہے پھر کسی کو دھوکہ دینا بھی امانداری کے منافع ہے یہ سارا چٹنگ کلچر میں آتا ہے اور سٹیلنگ کرنا کسی کی جیب قطر لینا یا کسی کے بٹوے سے پیسے نکال لینا تو پیارے بچو ہم اپنے کریکٹر کو کیسے خوبصورت کر سکتے ہیں اپنے نبی کی بتائی ہوئے ہدایت کے اوپر عمل کر کے کیونکہ اور پھر اللہ نے بھی سورہ احضاب میں فرمایا کہ یقینا تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہو یوم آخرت کا اور اللہ کا ذکر کرتا ہوتے پیارے بچو اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے آپ قرآن کو پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں اور قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے اللہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے تو چلیں آپ پریکٹس کرتے ہیں کہ جو ہم نے باروئنگ کا میتھرڈ سیکھا ہے آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ گیا ہے تو یہ ایک اور پرابلم سالو کرتے ہیں سکس ٹوینٹی وان میں سے ثری فورٹی فائیو مائنس کریں اب آپ یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اور آپ دیکھیں اس کو خود سے سالو کریں ہمیشہ رائٹ سائٹ کالم سے شروع کریں آپ دیکھیں کہ وان میں سے تو فائیو مائنس نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو وان بارو کریں گے الیون بن جائے گا الیون سے بیک وان فائیو کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے پاس سکس آ گیا پھر اب ہم وان میں سے فور نہیں مائنس کر سکتے تو ہم ہنڈرڈ میں سے وان بارو کریں گے اور الیون میں سے فور مائنس کیے تو ہمارے پاس سیون آ گیا اور پھر ہم فائیو میں سے تھری بیک وان کاؤنٹ کریں گے تو ٹو آ گیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا ٹو سیونٹی سکس آنسر اور ہم تھری فور فائیو اور ٹو سیونٹی سکس کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس عدد آ جائے گا جس میں سے ہم نے مائنس کیا ہے یہ جواب چیک کرنے کا طریقہ ہے تو پیارے بچوں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں